نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت خلیفہ حارن رشید عبد کافلین علا اندہ پیہاتے انہیں لٹھا کہ اندہ بیٹا عبد استاد نو بزو کھڑا کرویند ہے عبد استاد نو بزو کھڑا کرویند ہے ایک کتھے چلوٹے ہیں عبد استاد صاحب بزو فرمیندے بیٹھے اللہ ما فرماوے بندے کل گلتی نہ ہوگنے غلبن امام نسائیان آپ بزو فرمیندے بیٹھے حارن رشید جیلے لٹھا بے میرا پوتر عبد استاد دے بزو کھڑا کرویندے تیزی نال لتا تیزی نال سپاہیان انہاں کھا بھئی خلیفہ دا پوتر بکت دے حاکم دا حاکم دا پوتر بادشاہ دا پوتر مولوی دے استاد دے بزو کھڑا کرویندے پیر کھڑا دھویندے انہاں کبھی آج مولوی صاحب نو بادشاہ مارے مارے کٹے کٹے ضرور ایڈی وڈی زیادتی خلیفہ رشید جیلے لٹھا پوتر دے کول آیا تے پوتر کو زور دی چاٹ مارے حران ہو گیا مامون بھئی میں یجکیری گلتی کر لیا فرمایا تنہو تمیز کوئی نہیں میں ایمیں وضو کرویندہ ہوں دے تو پانی لوٹے نال تو پانی کھڑا پینے استاد دے تنہو حیال نہیں آیا تیرا حق کئی حق ہاتھ نال پانی بیٹے ہیں بھائی حق ہاتھ نال استاد دے پیر دھویندے ہیں اے خون عمر کے چیدے وچ حضور قبلہ پیر سید حافظ احمد راشاہ صاحب بخاری ہی حوالے نال آپ تھوڑا جیلے فرماکین بھی آپ دی اولاد دو تنظر رکھو میں آج تو کئی سال پہلے بی بی سی دی ایک سروے رپورٹ پڑھی آئی میں جتنی دیر نوم اٹھ میں خطیب نہیں ہاتھ میرا پہلے نوکریے پہ میں ہے غاز کرنے دن پہ ہوں موضوع دے حوالے نال بی بی سی دی سروے رپورٹ آئی 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 چھوڑا بارہ سال پہلے میں پڑھی آئی یہ اندرچ لکھا ہوئے آئی کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس میں لوگ اپنی قوم میں زنا کرتے ہیں جس پہلے اکی میں انہیں آکھا بھی اپنی قوم میں اپنے خاندانے زنا کرے تو جو اسات ہیں بھئی اے دھید نہ بھئی مسات نہ لگی مولیر نہ لگی پھوپیر نہ لگی پتریر نہ لگی بھیندہ پیئے دے بھیندہ گرلے کی دیوانجیں اندرچ نتیجہ اُلٹ اندرچ نتیجہ برا بی بی سی دی سروے رپورٹ آئی کہ جس پہلے تو اڈا بیٹا بہرہ سال دووے بہرہ سال تو لائے پکا اٹھارہ سال تک بی سال تک اندھی نگرانے کرو اندھے دوست کی کیسے ہیں وہ بھیندہ آندھا کیتے ہیں وہ بادھا کہندے نالے شب و روز اندھے کہندے نال گزر دن بی سالے جو بال میں چورو ویسی انہوں اچھائی بھرائی بھی تمیز آبیسی دیکھو نوجہ انہوں نے لکھا کہ جیتوری بیٹی ہے جس پہلے اندھی مردہ سالو سہلیاں کیسے ہیں وہ گفتگو کیسے کریں دی باندھی اٹھیں دی کی میں سادے پاسے ایک بے وکوفانہ سوچے بھئی ساریاں مائیاں آدھی ہیں میری دی ایری چنگ یہ جو اندھر ستیران دی بلکل چوپنے چوپتے اپنی تنہائیے چھے کونے جی آتے مائیاں چھ بہتے کو واہیات گفتگو نہیں کریں دی جی الہدہ دہ الہدہ ستیران دی اندہ الہدگی دہ نتیجہ نکل دے بی بی سی دی سرویدی رپورٹ جہ لکھو ہے آئی انہوں نے لکھا آئی کہ باپ کب تک اپنی بیٹی سوتی ہوئی بیٹی کی اوپر سے چادر اتاتے پھریں گے اس واسطے کتن بیٹی دو تنہائی مت دو بیٹی سامنے بھوے جی گفتگو کریں جیڑا سہلیاں جیڑیاں وڈیاں مائیاں انہوں نے لاتے بھوے اور جو بھی گفتگو ہے بزرگان دیو سنیں نہ سال تو لے کہ بی سال تک اپنے بیٹی دی نگرانی کرو کہ اندھر دوست کیسے ہیں وہ کریندہ کیا ہے رات کو کی تھوان دیں پچھلے دی آنا ہے جو میں پھر دے چھوانا ہے بیتور ہے ایک مرید سنیں ڈھکی گئے میں کہا رولا کیا ہے وہ ساکھ جیو ایک چھوار موٹسیکل کھو ہے تے اوہ دن بھی والیاں ہی پٹھی ہیں اندھر پیو میں نے پیا کے پیٹھ نہیں والیاں چھالیاں میرے پتر کونی پٹھی ہیں بس وہ لانتی جو تھی ہے پرو کھڑو تا ہے میں کہا لانتی ہے پرو جو کھڑو تا جائی تا بیچے ما پیو اولاد سمجھا ہونڈ دی پجائے مرے پتر یہ آئی نا وہ جو رات دو جے تاک بار ہموجھ تاک گھار رہن دے تو نہ تو نہیں پوچھ سنگے نا بکی تے بدری ہیں اس واسطے کوشش کرو میں ایک پیار بھری گال اپنے مزاج دے مطابق میرے بیٹے دا دوستی میں میرے بیٹے دا پیوئی میں میرے بیٹے دا یاری میں میرے بیٹے دا سارا کجی میں کیونکہ میں شادی تے ونیا میرے نالویں دے میں ختم تے ونیا حالاکہ اندھی عمر نہیں میں انہوں جنازے دے انہوں میرے نال ویندے حتیٰ کہ تُساہیں دیکھو بھئی اختر خان کچی اللہ تبارک و تعالی اندھی کبرتے اللہ کروان رحمتہ نازل فرماوے ابالوی میرے نال حضور قبل سید حافظ پیر احمد آشاہ صاحب بخاری آبد والد گرامی اندھی جنازے مبارک دے ابالوی نال جب تُساہ اپنے بیٹے تو اپنی اولاد تو انہوں ٹائم نہ لیسو توڑا نقصان ہو سی استاد صاحب موجودن میرے بیٹے دے میں تو پیار بری گال سنونا ہوا میرے بیٹا ہیک نے مہنو آتا جی میں سویرے پڑھننی مہنو چھبیس ہی پارہ حفظ کریں دا پی آئی یہ استاد صاحب موجودن میرے بیٹے ہیک سال جس قرآن پاک حفظ کیتا ہے یہ استادہ نے مہنت دماغ پیو دی دعا پیو وہ میں کہا یار تو وہ کیوں نہیں مہنے آکہ جی بس میں نہیں مہنے میں پڑا پریشن ہوں میں استاد صلیم صاحب موجودن میں کہا استاد جی بھئی شاہ صاحب آدن بھی میں نہیں پڑھ دائی تھے استاد کپیس نے وجہ کیا ہے میں کہا استاد جی وجہ یہ ہے بھئی بھئی ایک جونئر لڑکے نے آکھ ہے بھی تو سام فلان اس سبق سنا اچھا وہ آپ سے دوست کلاس فیل ہو جو اوہ اس آقا بھئی گئے ہاتھ ملایا اس ساکب بھی تو سام پسج ہاتھ کیوں ملایا لہذا ہون تو سبقی انہوں نہیں سنا منا تے انہوں سنا منا میرے بیٹے آکھ ساکا جی یہ کوئی طریقہ تا نہیں استاد جو آکھ ہے سینئر جو آکھ ہے فلانو سنا چاہا ہونہ سجو رلے پڑھ دی ہیں تے انہوں تا کی آکھ بندے میں انہوں ہاتھ میں لے تو انہوں آکھ بھی سونتے اس ساکا جی ہون نہیں سنا منا تے انہوں سنا منا میں کہا جی یہ میرا بیٹے ہوئے نلائک انہوں شوق نہ ہوئے پڑھن دا والتا چلو میں آکھ ہم بھی پڑھنا آستے نہیں آدھا تے تھوڑا جا آپ دے بے بال کو سمجھاؤ تے اس سا صلیب صاحب فرمایا بھی جانو سینئر چپنا ہونا لگتا تھانے دار ویند ہویا بے 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 یہ نالتا وہ عذاب بانن گیا بے یہ آستے دا انہوں دی وجہیں ہے بھئی بھئی اگر میرا بیٹے تے میں کٹین دا بے جا میں انہوں گالی کٹین دا بے جا انہوں میں مرین دا اے میں نکرانا یادا بجی بھی آج فلاں بندے میں نوے گال کی تھی آپ دی اولادنا دوست دی رکھو اس حد تک میں آپ دتھانے داری نہ دکھاؤ کہ وہ ڈر دے مارے باہروں کوٹی تھی آوے توانیوں نے اسے انہوں ڈر روے باہروں کوٹی تھی ہیں گھار میں نے بھی ہوئی کوٹے سی اولادنا لیک اچھا رویہ اختیار کرو اچھا پیار بھرا لبولے جا بولے سو بہترین دوست اگر کہیں کو نہیں پتا بھئی اولادنا لیکیویں پیار کریں دے بلو مرنہ لیکھتر خانکی چی اندھے بسے بچ بچ آئے بھئی آپ دے بھرا دی اولادنا اس کی میں پالے ہیں برل جو میرے ماروزاتاں میں عرض کی تے استاد دے حوال نالوی بل میں یہ گال کرے سام اولادنا نفرت مت کرو بیٹیانو بے بجا گال نہ کرو بے بجا ابدی اولادنو ابدی بھرا دیج بیزت نہ کرو میں حکرے پڑھانا نہیں گیا تو گالے نکل دیا موکہ نچے نہیں آنیا میں حکرے پڑھانا نہیں گیا میں نے زندگی کیا جو میرے والے صاحب بھیک واری چاٹ مارے تو میرے والے صاحب فرمایا جل جانے دیل نہ لگی نہ پڑھائی چھوڑنے میں نہ سینہ میں چک کر گیا ہم وقت میں نے فرما وانا لگی پتے کیوں واقع تھا نہ سینہ لوگ کیا کیسے پیر عرب شاہدہ پتر پڑھائی دے ویسے وہ نس دوود ہے لک دوود ہے اے پتر میری توہین ہے جل لے نہ پڑھیں تو نہ پڑھیں نہ سینہ لک کہیں اب دی اولاد نو محبت نال انہیں ضروریات زندگی پوری کرو ضروریات تعلیم بھی پوری کرو اور نال رکھے سو ودہ دا عدب بھی سکھاؤ چھوٹا نال پیار بھی سکھاؤ استاد کیا ہوں دے استاد تے گفتگو کرو تا صویر ہو یہ نعرہ تکبیر یہ مزہ نہیں آیا بھئی نعرہ اللہ اکبر مطلب اللہ سب سے بڑا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ہیدری